موسیقی 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 آپ کی اس سے کوئی ڈریکٹ بات ہوئی ہے نمرہ سے نہیں میری تو بات نہیں ہوئی لیکن پولیس نے بتایا ہے پولیس نے کیا مطلب پیڈیا کے ذریعے پتا چلائے کہ شاروخ نے نکاح کر لیا نمرہ سے اور دوسری بات یہ کہ میری بیٹی ابھی چودہ سال کی ہے نا والی بچی ہے یہ شاروخ نے نکاح کر لیا چھے دن بعد جب میڈیا والوں نے پریشر دیا بچی کے حوالے سے تو تب شاروخ نے بتایا اس سے پہلے پانچ دن پہلے جب میں کانٹیک کر رہی تھی کیونکہ پب جی پہ بچی کی سے دوستی ہوتی میں ان سے پانچ چھے دن سے رابطہ کر رہی تھی انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کیا مقصد تھا کیوں نہیں بتایا اب اگر بل فرض انہوں نے نکاح کر رہا ہے تو میں اس نکاح کو نہیں مانتی میرے گھر میری بچی کو لے کر آئیں کیونکہ شریعت کے مطابق بھی چودہ سال کی بچی کا نکاح نہیں ہوتا اور وہ بچی اتنی چھوٹی ہے اب یہ پانچ چھے دن تک انہوں نے وہاں اس سے رکھا اس کا کیا مائنڈ کیا رہا ہے کیا نہیں کر رہا یہ یہاں لے کر رہے ہیں جیسے یہاں سے لے کر گئے ہیں بچی کو یہاں لے کر رہے ہیں نہیں محترمہ شریعت میں نہیں یہاں قانون میں یہاں پر نہیں ہے بلکل آپ مجھے یہ کہ آپ کے مطابق اس بچی کے عمر چودہ سال ہے لیکن نکاح نامے میں جو عمر لکھی ہوئی ہے وہ تو اٹھارہ سال لکھوائی گئی ہے تو ان نکاح نامہ آپ خود بتائیں نا جب چودہ سال کی لڑکی اس کا بے فارم میرے پاس موجود ہے تو چودہ سال کی لڑکی کا نکاح کیسے ہو اور کس کوٹ کے تحت نکاح ہو گیا آپ پتھا ہے مجھے یہ بات میرے پاس اس کا بے فارم موجود ہے اچھا خاند بھی کہیے نمرا کہہ رہی ہے کہ شاروخ جو ہے وہ بچپن سے اس کا منگیتر تھا ہم یہاں کراچی میں رہتے ہوں وہ منسہرہ میں رہتا ہے بچپن کا منگیتر کیسے نمرا نے کہی یہ بات کہ میرے سامنے کہلوانا اچھا یہ شاروخ کو جانتی کب سے تھی نمرا بیٹی اگر مجھے کہتی نا کہ ماما مجھے کسی سے شادی کرنی ہے ابھی تو خیر میں نہیں کرتی کیونکہ چودہ سال کی ہے لیکن اگر وہ مجھے کہتی نا کہ مجھے ماما شادی کرنی تو میں کروا دی اللہ نہ کرے میرے میاں جو ان کے پپا ہے نا وہ اتنا پیار کرتے ہیں یہ نمرا کی لفظ بولی نہیں سکتے کسی حال میں بھی ابھی وہ چھے دن سے میس گائیڈ ہو رہی ہوگی تو ہو رہی ہوگی لیکن نمرا بھی اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہے اور خود باپ بھی بہت پیار کرتی ہے ابھی وہ چھے دن سے یہاں نہیں ہے نا تو ہمارے شہر کی حالت دیکھیں اور ہماری چھے دن میں ہم کیا سے کیا ہوئیں کیونکہ ہماری ایک لوتی بیٹی ہے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہم اپنے بچوں کے لیے نہ اپنی جانتوں دے سکتے ہیں ان کی خوشیوں کے لیے لیکن کبھی ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں شاروخ سے شادی کے حوالے سے نمرا نے کوئی بات بغیرہ کی تھی ویسے آپ سے شاروخ کے حوالے سے بس یہی ذکر کہ ہمیں یہ لڑکا اچھا لگتا ہے کہ مجھ سے شادی کرنا چاہ رہے فون پہ ایک مردہ شاروخ نے بھی مجھے کہی تھی بات تو میں نے کہا بیٹا ابھی بہت ٹائم ہے ابھی چودہ سال کی بچی ہے میری اور تم بھی میرا خالصہ بھی اتنے اسٹیبلشن نہیں ہو کم از کم شادی کے لیے نا اٹھارہ انیس بیس سال لازمی ہوتے ہیں چھوٹی بچیوں کی شادی کیونکہ میں خود بھی ہلڈ دپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں مجھے پتہ ہے چھوٹی عمر کی شادی ہیں ہوتو جاتی ہیں لیکن بعد میں جو ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے خاتون پھر سوال کیا جاتا ہے نا بچی نے آپ سے ڈسکس کیا تھا آلیڈی آپ تو بات بھی کر چکی تھی اب اگر لیٹ سپوز اللہ کرے بچی واپس اگر آ جاتی ہے آپ کی تو پھر آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہوگا نہیں نکہ ہو ہی نہیں سکتا اٹھارہ سال کی عمر میں ہوتا ہے نکہ گورنمنٹ کے حساب سے جب ماں با وہاں راضی نہیں ہے ہمارے خاندان کا کوئی شخص بھی وہاں راضی نہیں ہے تو نکہ کیسے ہو گیا بچی کو اکسایا ہوگا نا کچھ تو کہا ہوگا جو اور نکہ کرنا تھا تو پھر یہ چھے دن بعد جب یہاں سے پریشر پہنچا ہے میڈیا کا تو اس وقت نکہ کیا انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے جب لے کے اس سے پہلے کیوں نہیں کرا نکہ ان کا معین کیا تھا شارکہ کہ بچی کو لے جا کے جیسے کراچی سے اکثر اور بیشتر یہ سننے میں آتا ہے کراچی سے لڑکیوں کو لے جاتے ہیں بہلا پسلا کے ہمارے اب ہمیں کیا پتا ہے شارکہ کیا ارادہ تھا کیا نہیں تھا جب میں نے فون پر ان کے امی سے تزدیق کی بھی میری بیٹی یہاں ہے تو دیکھیں بہن بتا دیں ہماری عزت کا سوال ہے چار دن تک میں ان کی ماں سے گفتگو کرتی رہی ان کی بہن سے شارک کی بہن سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے مانا کیوں کیا اور پھر اچانک جب یہاں سے ایس پی آفیس سے فون گیا تو پھر انہوں نے چھامی شامی نکہ کیسے کر لے کیا مقصد تھا جیس کا تو میں اس نکہ کو کیسے مانا مجھے بتانے آپ نے ایک اور لڑکے کے حوالے سے بھی شکایت درش کروای تھی شبہ ظاہر کیا تھا نا آپ نے وہ وہ والا کیا معاملہ تھا مجھے شک تھا کہ سویویو پر ان کے ساتھ گھومنے گئیں لڑکی فاطمہ اور یہ سویویو پر گھومنے گئیں تو اس لیے جن پر مجھے شک تھا میں نے ان کا نام دی دے جس میں کی علی بلوش تھا اور دوسرا شاروخ تھا خیر علی بلوش نے منا بھی گیا لیکن ظاہر ہے ہماری عزت کی بات اور پھر ہماری جوان جہان پالی پسنی بچی چلے گئے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں جس پر شک تھا ہم نے اس کے لیے فائر درج کروا دی دعا گو ہوں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے لیکن دیگر والدین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ بالدین سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنی جوان جہان بچیوں کو نا ہم نے اپنی بچی کے لیے بہت زیادہ چکا ہم نے اپنی بچی کو بہت زیادہ پیار دیا بہت لار پیار سے رکھا شاید اس کا نتیزہ یہ ہوا جو نہ کسی دوسرے نے بھیکا کے اپنے ساتھ لے کے چلا گیا اس کو اور میری بیٹی ایسی تھی انہیں دسویں کلاس کی بچی ہے چودہ سال کی بچیوں کا مائن کیسا ہوتا آپ کو خود پتہ ہوگا بہت شکریہ آپ کا آپ ساتھ موجود تھی بلال خطب صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں بلال خطب صاحب معاشرے میں بیراروی کا ہم عموماً یہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں ابھی بھی جن خاتون سے میں بات کر رہی تھی دعا گوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی آسانی فرمائے ان کے لیے لیکن وہ بڑے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے علم میں تھا اس لڑکے کے بارے میں بھی ان کے علم میں تھا جس کو بچی پسند کرتی تھی اس کے علاوہ بھی بچی اگر کسی کے ساتھ گھومنے پھرنے گئی ہے اس کے بارے میں بھی ماں باپ کو علم تھا لیکن اتنی ڈس کنیکٹیوٹی کہ بچے گھر سے چلے جاتے ہیں ماں باپ پریشان ہیں رو رہے ہیں لیکن ایک بیچ میں جو کنیکشن ہوتا ہے والدین کے جو کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے وہ اتنا شدید تھا کہ بچے بھاگ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا والدین کو بہت شکریہ میں اس بات کو کرن بے راہ روی تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ دونوں بچیوں نے اپنے نکاہ نامیں جو ہیں وہ پروڈیوس کر دی ہیں لیکن دو چار سوال ضرور پیدا ہوتے ہیں نابالک اگر ہیں جیسے والدہ فرما رہی ہیں تو جتنے نکاہ پڑھایا ہے اس نے ایڈنٹیٹی دیکھی ہوگی یا نہیں دیکھی ہوگی وہ اس میں اتنا ہی ذمہ دار ہے جہاں تک شریعت کا تعلق ہے بلوگت کا تعلق جو ہے وہ حیث سے ہے وہ عمر سے نہیں ہے لیکن قانون جو ہے وہ ظاہر ہے سنکا اور پنجاب کا بلکل مختلف ہے اسی لیے جب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاہ نہیں ہو سکتا اور کچھ مسالک کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے تو پھر میرے خیال میں پورے نظام کو ہم نے تتر بتر کر کے رکھ دیا جس کا کہ لوگ فائدہ بچے ہمارے بچیاں بچے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ بچوں کی پسند اور نا پسند وہ خیال رکھنا ایک طرف بچوں کی تو اب نیت جو ہے اس پہ بھی آپ کو دھیان کرنا پڑے گا سوشل نیٹ ورکنگ آپ کی باہر ہیں سب کمال بات ہے کہ گھر میں سوشل نیٹ ورکنگ مارے بچوں کی نہیں اور باہر سوشل نیٹ ورکنگ ہے لیکن یہاں بھی میں ماں باپ کے لیے بھی ایک بات کہوں گا کہ خدا کے واسطے وہ دھیان جتنا رکھیں رکھیں لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا کو اس طرح آکے استعمال کر کے اپنی بچیوں کی اور اگلے لوگوں کی بھی عزت کو میرے خیال میں سہری اور افتاری میں بھی اتنا اچھالنا یہ بھی مجھے دونوں خاندانوں کا یا باپس ہونے والا تو ہے کوئی نہیں نہ ایسے واقعات آئندہ رکیں گے آپ نے جو بیج بویا تھا میرا جسم میری مرضی کا اب اس کا پھل آپ کو کھانا ہی پڑے گا کیا امرجنسی اخلاقی طور پر لگائی جا سکتی ہے اس کا فیصلہ یا حکومت کر سکتی ہے یا علماء اکرام کر سکتے ہیں لیکن وہ جو ہر چیز آزاد اور لہجہ نرمی پیار محبت کی ہم نے ایک رت لگائی ہوئی تھی اس کے نتائج دیکھنے پڑیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں تو اس معاشرے کو کوئی نہ کوئی تو حدود دینی پڑے گی نا جب نہیں ہوگی حدود تو پھر یہی ہوگا وہ جب آزادی کے نام پہ ہم نے حدود کو اٹھا لیا دین کو تو چھوڑی دیجی اخلاق کو بھی اٹھا لیا اور ہم بے بہرا ہو گئے تو پھر ہمیں اس طرح کے نتائج میں میرے خیال میں آپ شاید حیرت سے زیادہ عادت ڈالنی پڑے گی جی جی اور بیلال بھائی جو آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ایک طرف یہ بڑا پوزیٹیف جسٹر بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس طرح سے آواز اٹھائی جائے لیکن اس طرح کے جب کیسے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ تمام لوگ جو واقعی حقدار ہوتے ہیں ان کا حق بڑا متاثر ہوتا ہے اس سے بہت بہت شکریہ بلال خطب صاحب صاحب تھے ایک چھوڑا سا بریک کے بعد واپس آؤں گی تو مہنگائی مکانے کے لیے آنے والی حکومت اب کس حد تک مہنگائی کرنے جا رہے گیا ہے پیٹرل کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس سب پر ڈسکس کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ونز اگین جی اب سے کچھ عرصہ پہلے کچھ دنوں پہلے تک نہیں آنے والی حکومت کو عوام کا بڑا درد اٹھتا تھا مہنگائی کے خلاف ملگر احتجاج سڑکے جام کر دی جائیں گی کراچی سے اسلام آباد تک عوام کو سڑکو پڑ نکالا جائے گا حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے سیلیکٹڈ حکومت نے آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف کے کہنے پر عوام پر بوجھ ڈال دیا یہ پاکستان کا نہیں آئی ایم ایف کے مفادات کا سوچتے ہیں عالمی منڈی کی آڑ میں حکومت عوام کو لوٹ رہی ہے یہ تمام وہ جملے ہیں جو چند مہینے پہلے کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کا کرتی تھی لیکن وہ آج عوام کو پیٹرل ڈیزل اور بجلی پر دیا گیا رلیو بھی واپس لینے کی تیاری کر رہے ہیں سنینے جی مفتا اسمائل صاحب کیا کہہ رہے ہیں زیادہ دن نہیں چند مہینے پہلے مفتا اسمائل صاحب کہہ رہے تھے کہ پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے پوری پی ڈی ایم عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر پاکستان میں پیٹرل کی قیمتوں پر کیا کہا کرتے تھے ذرا وہ بھی یاد کر لیں جب پیٹرل مہنگا ہوتا ہے جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی ہوتی آپ کا آٹا مہنگا ہوتا ہے آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے آپ کی سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں آپ کی ہر چیز مہنگی ہوتی تیل نہیں تھا ہم پیٹرل 113 روپے کا دے رہے تھے جب دنیا کی پرائیس جو تھی وہ 118 ڈالر تھی آج 83 ڈالر دنیا کی پرائیس ہے مگر ان کی جو قیمت ہے پاکستان میں وہ 137 روپے ہے اس کے بعد شاکر ترین صاحب جو آئیم ایف سے بات کر کے آئے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وعدے وحید کرے ہیں تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کیا ہے کیونکہ یہاں سے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی یعنی ناسوین بڑا کلیر ہے کہ سیاستدان محض سیاست کے لیے صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آج وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرل پر سبسیڈی دینے سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو کیا مفتا اسماعیل صاحب کو چند مہینے پہلے یہ سب معلوم نہیں تھا اس وقت کیوں تنقید کی گئی عوام سے کیوں غلط بیانی کی گئی کمال بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی خودمختاری کو پاکستان کی خودمختاری پر سودہ کا کرتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے قانون کی واپسی ان کا فوکس ہی نہیں ہے جو ان کے بقول پاکستان کو بیچنے کے مترادف تھا یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف کی درمیان مہائدہ کیا گیا ہے وہ پاکستان کی مفاد کا نہیں وہ پی ٹی آئی ایم ایف کا مفاد میں ہے آج پاکستان کا معاشی سننڈر ہو رہا ہے سٹیٹ بینک کا کنٹرول وہ آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں پاکستان کو نہ بیچیں عمران نیازی سٹیٹ بینک کی خودمختاری کے اس قانون کو پاس کر کے جورنر سٹیٹ بینک کو خوش کرنا چاہتا ہے جوئنٹ اپوزیشن بالکل ہامی نہیں ہے اس بل کی تو جب آئیں گی ہماری حکومتیں جس کی بھی آئے گی وہ پہلا کام انہوں نے اس بل کو مسترد کرنا ہے یہ کل واپس ہوگا یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ آپ آئی ایم ایف کو بھی بتا دیں سلیے پی ایم ایل این تو مین گورنمنٹ میں ان کو تو اپنے بیانات کا دفاع کر رہے ہیں لیکن بلاول بٹو زرداری صاحب کیا کلیشن گورنمنٹ پر اپنے گورنمنٹ پر تنقید کریں گے تلال چودری صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں مسلم بھی اگ نون سے شکر گزاروں صاحب آپ کے وقت کی تلال صاحب فرمایے گا سر آج وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ پٹرل ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں پر سبسیدی ختم کرنا ہوگی چند مہینے پہلے کی بات ہے سر یہی مفتہ اسماعیل صاحب فرما رہے ہوتے تھے کہ آج آئی ایم ایف کے کہنے پر ایک روپہ اضافہ نہیں ہونے دیں گے اس سے ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے کیا حکومت میں آنے کے بعد عوام کا درد محسوس کرنے والا دل باقی نہیں رہتا کیا تلال صاحب اگر درد نہ ہوتا نہ ہوتا عوام کا تو ہم یہ تبدیلی نہ لے کے آتے یہ تباہی جو تھی یہ جاری رہتی اور اتنی تباہی ہو جاتی کہ پھر پاکستان کوئی چلا نہ پاتا ہم نے یہ مشکل ترین حالات میں اس لیے عمران خان کو باہر پھینکا ہے کہ غریب کی روٹی جو ہے وہ نہیں چل رہی اس کا چولہ نہیں چل رہا اور کوئی امید نہیں بچے گی اگر یہ ڈیڑھ سال آئندہ بھی رہتے سو آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ لیٹ کیا تھا اس کی وجہ سے پاکستان نے سفر کیا اس کے بعد انہوں نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کی تھی اس کی وجہ سے ہوا اور اس کے ہم نے انٹرنیشنل پرائس جو ہے وہ جب بڑے وہ اور بات ہے مگر آئی ایم ایف کے کہنے پہ بہت ساری چیزیں جو عام آدمی یا غریب آدمی کے لیے ختم کی گئی تھی وہ ساری ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم مشکل ترین حالات میں بہترین ایک آئی ایم ایف سے جو ایگریمنٹ بھی اور اس کے بعد اس کی ایمپلیمنٹیشن بھی ایسی کریں گے کہ عام آدمی پر کوئی اثر نہ پڑے ابتدائی طور پر جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے تو ایسا نہیں لگ رہا بہرحال سر پیٹرل کی قیمت بڑھنے سے عوام پر بوجھ نہیں پڑے گا آج آپ وہی بات کر رہے ہیں جو تحریک انصاف کی حکومت کیا کرتی تھی بلکل میں وہ بات نہیں کر رہا تحریک انصاف کی حکومت میں تیل جو ہے وہ زیرو پہ بھی گیا تھا وہ اس کی پرائس جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر بھی تھی اس وقت بھی پاکستان میں تیل جو تھا وہ سور پیسے کے قریب تھا سو انہوں نے تیل ہو یا باقی چیزیں ہوں کیونکہ ان کے پاس باقی تو کوئی فنینشل پلین ہی نہیں تھا اکانومی کو چلانے کا پلین ہی نہیں تھا چار وزیر خزانہ بدلے پانچ اہ بی آر کے چیر وین بدلے اسی طرح کوئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بے شمار ان کے پاس نہ ٹیم تھی نہ کوئی پلین تھا سو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے جب تیل زیرو پہ تھا تب پاکستان میں سو کا کیوں تھا آج تو سو ڈالر کا ہے آج تو یہ حقیقت ہے میں نے آپ کو دوبارہ کہا عام آدمی پر انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم بوجھ پڑے گا ہم یہ بوجھ خود اٹھائیں گے حکومت اٹھائے گی اور اٹھا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے آٹا کیسے سستہ ہوا وہی ملک ہے وہی سب کچھ ہے آٹا سستہ ہوا کے نہیں ہوا چینی سستی ہوئی کے نہیں ہوئی کیوں وزیر آزم کے دل میں جب درد ہو یہ جو روز نئی نئی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا کام نہیں اور کس کا کام ہے وہ خود جا کر ان سستے بزاروں میں دیکھ رہا ہے کہ عام آدمی کو آٹا چینی اویلیبل ہے سستہ اویلیبل ہے کے نہیں سر پیپلز پارٹی اور مسلمی اگنون نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ حکومت میں آتے ہی سب سے پہلے سٹیٹ بینک کی جو مختاری کا قانون ہے وہ واپس لیا جائے گا آج جب وزیر خزانہ صاحب سے اس پر سوال ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا فوکس ہی نہیں ہے تو کل تک جو قانون پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ تھا آج وہ اتنا غیر اہم کیسے ہو گیا سب سے پہلی بات ہے ہر وہ چیز جو ہم نے اس وقت جس پر بتایا تھا کہ یہ غلط ہے ہم انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ تمام چیزوں کو بہتر کریں گے بدلیں گے سٹیٹ بینک کی خودمختاری کا قانون واپس کیسے لیا جائے گا جب آپ آج آئی ایم ایف کو یقین دہانیاں کروا کر آ رہے ہیں سٹیٹ بینٹ کی خودمختاری پر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے لیکن پاکستان کی خودمختاری پر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے پاکستان کی خودمختاری جو ہے وہ کسی بھی ادارے سے زیادہ اہم ہے سو ہمارا سب سے پہلی چیز جو ہے پاکستان کی خودمختاری ہے اس کا استحقام ہے اس کے بعد اداروں کو انڈپینڈٹ بھی کریں گے اور انہیں مستحقم بھی کریں گے یہ ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں اور ہم نے پہلے بھی بہت ساری پرائیوٹائزیشن کر کے یہ اور بے شمار ایسے کام کر کے دکھائے ہیں سو انشاءاللہ تعالی ہم یہ چیزیں سمجھتے ہیں پاکستان کی خودمختاری ہمارے لیے پہلے نمبر پہ ہے اس کے بعد دوسری چیزیں سلال صاحب آپ لینے پڑیں گے سر جو آپ وادے کر کے آئے ہیں ورنہ لوگ عوام کہیں گے آپ سے کہ آپ نے صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے پچھلی حکومت کو اٹانی کوشش کی اثر مجھے بتائیے ہم سیاسی صورتحال کو بھی کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں یہ لندن میں جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کو یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پنجاب کا گورنر نون لیگ سے ہوگا اور کیا پیپلز پارٹی صدارت کے لیے نواز شریف صاحب سے باتشیت کر رہی ہے جب بھی لندن میں کوئی معاہدہ ہوا ہے اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے پہلے بھی لندن میں ایک معاہدہ بھی نظیر اور میاں نواز شریف کے درمیان ہوا تھا اس وقت بھی ایک جبر کا دور تھا وہ چٹر آف ڈیمکریسی ہوا تھا اس کے اثرات کافی حد تک وہ سکسٹی سیونٹی پرشنٹ اس پر ایمپلیمنٹ ہوا ہنڈر پرشنٹ نہیں ہو سکا اس میں کوئی کمیاں کتائیاں رہی ہیں دونوں سائیڈوں سے اب دوبارہ ایک اسی طرح کا بڑا جو آپ آئینی پیکیج یا ری فارم پیکیج یا پاکستان کو چلانا کس طرح ہے اس کے لیے آگے کیسے بڑھنا ہے جو ایک پلین ہے وہ لے کر آ رہے ہیں سو ایک بڑی باتیں ہو رہی ہیں یہ گورنر کس نے بننا ہے اور وزیر کس نے بننا ہے یہ بات کرنے کے لیے اتنی میرا نہیں خیال آپ اس کو عام آدمی شاید یہ غلط طرح یہ اپوزیشن یا پی ٹی آئی کا تو یہ وطیر ہے کہ جی وہ گورنر بننے کے لیے وہ لندن چلے گئے ہیں یہاں پر سارا کچھ ہم نے تیہ کر لیا ہے وہ ایک دو چیزوں کے لیے کیوں جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے بڑی چیزوں کے لیے جیسے چارٹر آف ڈیمکریسی ہوا ہے اسی طرح کا ایک نیا چارٹر ہونا چاہیے جس میں چارٹر آف اکانومی شامل ہونا چاہیے تاکہ یہ ملک چل سکے اس کے لیے بڑی جماعتیں آپس میں بات کر رہی ہیں فرا خان کے حوالے سے قبریں آ رہی ہیں کہ انہیں بنی گالا کے آس پاس کروڑوں روپے مالیت کی زمینیں ٹرانسفر کی گئی ہیں پہلے بھی آپ لوگ ان پر کمیشن کا الزام لگاتے رہے ہیں تو کیا فرا خان کے خلاف بقاعدہ تحقیقات ہوں گی یا صرف سیاسی فائدے کے لیے یہ نام استعمال اترائے گا تحقیقات ہونی چاہیے یہ کوئی ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے یہ ریاست کے پیسے ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو یا اس طرح کے اور گھپلےوں وہ کیے گئے ہیں یہ پہلے کیوں چیزیں نہیں سرفیس پہ آ رہی تھی کیونکہ پہلے کسی کی نیت ہی نہیں تھی ہماری نیت ہے تو چیزیں سرفیس پہ آ رہی ہیں چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کس طرح کروڑ کروڑ پہ کا بیگ اور دس دس لاکھ کی جوتی اور پچاس پر لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں اور یہ کون ہے فراغ ہوگی یہ ایک کیوں ان کو لوگ پیسے دیتے تھے کیوں زمینیں ٹرانسفر کرتے تھے کیونکہ یہ سارے کا سارا اس کا کنیکشن بنی گالا سے ہے بنی گالا سے کنیکشن صرف کسی اور فرد سے نہیں عمران خان سے ہے یہ عمران خان پھر کہتے ہیں کہ میری گھر والی کا نام نہ لیں ہم نہیں لام لینا چاہتے لیکن قوم کی وہ پیسے قوم کے وہ ہار انگوٹھیاں اور زیور ہر چیز واپس کر دیں نہیں تو پھر ہمیں ہارڈ ڈالنا پڑا ٹھیک تلال چودی صاحب بہت بہت شکریہ صاحب پرگرام میں آپ ساتھ موجود تھے ایک چھوٹے سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آتھ سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں بشیر میمن انہوں نے سمہ کو سمہ کے نمائندے خصوصی ہیں منصور مغیری ان کو بڑا امپورٹنٹ انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان سابق وزیراعظم صاحب نے کہاں کہاں کیوں کیوں کس لیے روکا اس کے بارے میں ڈی ٹیلز بتائی ہیں سنیے ذرا جو کے الیکٹر کے خلاف ایف آئی انکواری کر رہی تھی گورنمنٹ کے پیسے تھے کافی اربوں روپے میں پہلے یہ بتائیں کتنے پیسے ہیں اور پرام منسٹر نے یہ آپ کو منع کیا کہ نہ کریں ان کے خلاف انکواری سوئی سدرن گیس کے پیسے گیس کے پیسے وہ دیتا نہیں تھا کے الیکٹرک اور کسی نے کسی طریقے سے یہ اگر کاٹتے تھے اس کی گیس جا کر کے تو وہ پھر کراچی میں کوئی انریسٹ ہو جاتا تھا ظاہر ہے بجلی بات ہو جاتی تھی انریسٹ ہوتا تھا تو پھر وہ گورنمنٹ آف سیند فیڈل گورنمنٹ آگر کے درمیان میں پڑھ کے اور اچھا تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں باقی بات میں دیں گے اور یہ ہر وقت مختلف قسم کے ہیلو بہانوں سے کرتے کراتے انہوں نے ستاسی ارب روپیہ ستاسی ارب روپیہ اٹی سیون بلین ستاسی ارب روپیہ سوئی سدرن گیس کا ہو گیا خان صاحب نے مجھے خود ایک مرتبہ نہیں کوئی ایکس پرائم منسٹر صاحب نے ایک مرتبہ نے کوئی مرہب آئی کانٹ ٹیلیو ہاو مینی ٹائمز کہ جی آر ایف ڈکلیوی کو تم نے تباہ کر دیا ایک دن یہ بھی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا سر جس کے پیسے وہ پریشان ہونا چاہیے جس نے پیسے کھائے ہیں اس کو شرمندہ ہونا چاہیے آپ نے ہمیں پریشان کیا ہوا اور پھر انہوں نے مجھے اس وقت بتایا تھا تو میں پتا نہیں ہے اس نے ہمیں فنینس کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو اب بعد میں جب یہ جو الیکشن کمیشن نے ابھی جو نکال لیں ہیں کچھ چیزیں تو وہ بالکل آ گیا ٹو پائنٹ ون ملین ڈالرز جو کہ اس نے پی ٹی آئی کو دیا ہوئے ایک فارن کمپنی ہے اس نے دیا ہوئے دبائی کی کوئی کرکٹ کلاب ہے اس نے بعد میں تو یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آگئی پرائم سر صاحب نے اس کے سامنے مجھے ایک مرتبہ اسفندیار ولی کے لیے کہا تھا کہ اس کی ملیشیا میں پراپٹیز ہیں وہ ڈون کے لے ہو ملیشیا میں پراپٹیز ہیں اس کے پر منی لانڈرنگا کیز بنانا ہے اسفندیار ولی خان صاحب کے این پی والے این پی والے ولی خان صاحب کے بیٹے اور بچہ خان کے پوتے اچھا اب ہمارے پاس کوئی رسورسز تو تھے نہیں انہوں نے کہہ رہی جھوٹا سچا ڈال دو یہ پرائم سر نے کہا پرائم سر صاحب نے بلکل یہ آزم خان کے ہوتے ہوئے یہ بات ہوئی ایک اہم انٹرویو بشیر میمن کا اس پر بات کرنے کے لیے اوورال پولٹیکل سیناریو پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے زلفی بخاری صاحب مجھے جوئن کر چکے ہیں اسلام علیکم زلفی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام سب سے پہلے ہم اسی پر بات کر لیتے ہیں بشیر میمن صاحب انہوں نے بڑے الزامات لگا ہیں سابق وزیر آزم پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عارف نقوی صاحب ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف کاروائیاں کرنے سے روکتے رہے ہیں فائیے کو پھر اسود یار ولی کے اوپر جائز نہ جائز ہر طرح کی کیس بنانے کا پریشر ڈالتے رہے ہیں کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ ان کی بات کو میں نے پوری بات ابھی سنی نہیں ابھی میں لیٹ ہی آکے میں نے جوئن کیے لیکن ان چیزوں میں بڑے مزے کا ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سرونگ تھے ہمارے ساتھ یہ سال یا ڈیڑھ سال سال تو رہے چکے اس وقت ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کوئی اشیو نہیں تھا نہ ان کو کوئی ضمیر اس وقت گوارہ کیا کہ کہنے کا کہ خان صاحب کوئی چیز روک رہے ہیں یا کوئی چیز غیر قانونی کسی کے پر الزام لگا رہے ہیں تو یہ تب ہی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ہٹائے جائیں یا جب آپ ریٹائر ہو جائیں یا جب آپ ہٹ جائیں تو تب ہی پھر ہر بندے کا زمین جاگ جاتا ہے اچھا یہ معروف بسنس ٹائکون کے بیٹے کی جانب سے فرا خان کو بنی گالا کے آس پاس کروڑوں روپے مالیت کی زمینیں ٹرانسفر کی گئی ہیں دستاویزات سامنے آ گئے ہیں ملک ریاض صاحب کا موقف ہے کہ زمینیں یونیورسٹی اور لنگر خانے کے لیے دی گئی تھی فرا خان کوئی سرکاری آفیسر نہیں ہے پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے تو پھر کس حیثیت سے زمینیں وصول کی گئی ہیں آپ کے علمیں ہیں یہ معاملہ نہیں میرے علمیں نہیں ہیں آپ کون سی زمینوں کی بات کر رہی ہیں یہ ڈاکیمنٹ بھی میں ساتھ ساتھ چلا رہی ہوں کافی ساری زمینیں جس کے بارے میں ملک ریاض صاحب کی جانب سے اب یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تو اس کی واپسی کے لیے بھی درخواست ڈال دیا ہے فرا خان کو دی گئی ہیں زمینیں میں جن نہیں پتا یہ کون سی زمینیں اگر آپ بات کر رہی ہیں یونیورسٹی کی اس کی بات کر رہی ہیں یا اور کس کی یونیورسٹی اور لنگر خانوں کے لیے دی گئی ہیں لیکن فرا خان کو الورٹ کی گئی ہیں یونیورسٹی کرنس صاحب جو یونیورسٹی کا ہے وہ تو دیکھیں ایک چیارٹیبل ڈونیشن ہے اور اس میں ایک ٹرسٹ بن ہے پوری ٹرسٹ ڈیرز بنی اس میں زمین ٹرانسفر ہوئی ہے اور اس کیوں پر یونیورسٹی بنی ہوئی ہے تو اس کو کون ٹرسٹ پہ اس ٹرسٹ پہ کس کا نام ہے کس کا نہیں ہے وہ تو بات ایرلیونٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے اور اس پہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہوتی ہے چیز ڈسپیوٹ میں تب آتی ہے جب ایک ٹرسٹ بنتا ہے ایک یونیورسٹی کے نام پہ اور اس یونیورسٹی پہ کسی کا محل بن گیا گھر بن گیا سوسائیٹی بن گیا یا کچھ اور ہو گیا جب ایسی چیز کچھ ہے نہیں تو I don't think اس پہ تو کوئی issue تو بنتا ہی نہیں ہے trust میں سے آپ کسی کو بھی نکال کے اگر اس میں اگر فرہ ہے تو فرہ کو نکال کے آپ کو دو منٹ لگانے میں اس میں کوئی issue نہیں آتا وہ مالکیت نہیں ہوتی اچھے کہ فرہ خان فرہ گوگی ان کی بارے میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور جب سے شروع ہوا جب سے وزیراعظم صاحب عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے انہوں نے اپنے انٹریویو میں کہہ دیا تھا کہ فرہ خان کی شخصیت کو بڑا ملائن کرنے کی کوشش کریں گے اب تو مجھے یہ کہی ہے کہ خان صاحب کے نکال کے نکال میں گواہان میں آپ بھی شامل تھے فرہ خان سے پہلے تعرف کب ہوا آپ کا بشرا بی بی کے ساتھ ان کا تعلق کتنا بران ہے اور خان صاحب سے نکال کے بعد بنی گالا میں کتنی انوالمنٹ رہی ہے ان کی انوالمنٹ تو بنی گالا میں ان کی صرف ایک فرس لیڈی کے دوست کی حیثیت سے رہی ہے باقی یا پولیٹکس میں یا کسی اور چیز میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کتنی ان کی انوالمنٹ ایسی کچھ نہیں تھی تو ظاہری بات ہے کہ جو بھی انسان اس وقت وزیراعظم یا ان کی فیملی کے کلوس ہو تو وہ ایک ٹارگٹ ایک نشانہ ضرور بنتا ہے لیکن اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں اب تو ان کی حکومت نہیں ہے مطلب ہماری حکومت نہیں ہے تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو سامنے لے کے آئیں ادارے میں پھر سے کہتا ہوں آپ کے ہاتھ میں ہیں فائے آپ کے ہاتھ میں ہے آئی بی آپ کے ہاتھ میں تو الزاموں سے تو کام نہیں چلتا الزام تو آپ کہہ دیں کہ ظلفی بخاری نے یہ کیا یا فرہ نے یہ کیا یا آپ نے یہ کیا کوئی صحیح ثابت اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم نے کوئی چیز دبا دیئے یا یہ کر دیا وہ کر دیا وہ تو آپ کے ہاتھ میں تو ثابت کر دیں اور ساتھ میں جب تک فرہ کی بات ہے وہ بھی جو جو بھی غلط الزام لگے ہیں وہ بھی آکے اس کی اوپر دیفرمیشن سوٹ ڈال دیں صحیح یہ بتائیے گا گزشتہ ساڑھے تین سال میں بنی گالا میں فرا خان کی موجودگی کے حوالے سے جو باتیں زیرے گردش رہی ہیں مخالفین اور خود آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ انہیں اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کو خاتون اول کا فرنڈ مین قرار دیتے رہے ہیں دی پیو پاک وطن کے معاملے میں بھی ان کے شوہر کا نام سامنے آیا ہے آپ کی حکومت ختم ہوتے ہیں ان کے شوہر کے امرہ بیرون ملک روانگی پرائیوٹ جاز مہنگے ترین بیگ اس کی تصاویر یہ معاملہ روز بروز بڑا متنازع ہوتا جا رہا ہے خان صاحب کی ساکھ نہیں آپ سمجھتے دعو پر لگ سکتی ہے اس سے نہیں میں نہیں سمجھتا اس پہ خان صاحب پہ کوئی بھی چیز آ سکتی ہے کیونکہ پورا ملک کیا پوری دنیا جانتے ہیں کہ خان صاحب بالکل صاف ہے آپ خان صاحب پہ ہزار اور چیزیں لگا سکتے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے گورننس کے حوالے سے اور چیزیں پہ بندہ اس پہ ڈیبیڈ کر سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے دشمن بھی یہ جانتے ہیں کہ جا تک مونٹری فینینشل کرپشن یا اس کے آس پاس بھی ہونا خان صاحب سب کو پتا ہے کہ خان صاحب ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جا تک فرہ بی بی کی بات ہے وہ پہلے سے ہی جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی میں جانتا نہیں ہوں ان کو لیکن سنے کہ وہ ایک بزنسمن ہے تو پہلے سے ہی ان کے حالات اچھے ہی تھے تو مجھے نہیں پتا کہ بعد میں بہتر ہوئیں خراب ہوئیں میں جانتا نہیں ہوں اس طرح سے تو اگر جو بھی ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر ٹارگٹ کسی کو کرنا ہے تو آگے الزام لے آئیں اگر ٹارگٹ یہ ہے کہ انہیں مہنگا بیگ رکھا ہوا ہے یا ٹارگٹ یہ ہے کہ انہیں مہنگے جوتے پینے ہوئے ہیں تو یار اگر ساڑھے تین سال بعد یہ ہی ملا ہے تو ٹھیک ہے یہ تو ہم لے لیتے ہیں زلفی آپ کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مریم نواز صاحب ابھی اس طرح سے ان کے ڈریسز کے حوالے سے ان کے بیکس کے حوالے سے ٹرول ہوتی رہی ہیں اب یہ ٹرول ہو رہا ہے تو پھر کلے دل کا مظاہرہ کریں بردارس کریں مجھے بتائیے حکومت کے مطابق خان صاحب نے توشہ خانہ سے 112 تحائف خرید کر مہنگے داموں بیچے کہا جا رہا ہے کہ کچھ تحائف آپ کے توسط سے فروخت کیے گئے ہیں اگزاکلی کتنے تحائف لیے گئے ہیں بیچ کر رقم کتنی ملی ہے اور اس میں آپ کا کیا کردار آ رہا ہے کیونکہ الزام آپ پر آ رہا ہے دیکھیں جات تک توشہ خانہ کی بات ہے بیچنا تو دور کی بات کبھی نہ خان صاحب نے یا ان کی کسی فیملی ممبر نے ذکر بھی مجھ سے کبھی کیا ہو تو اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک بیچنے کی کہ کیا قیمتیں یہ مجھے بالکل نہیں پتا لیکن میں آپ کو یہ واضح طور پر یہ ذرا کلیر کر دیں جب کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر باہر جاتے ہیں ان کو کوئی توفہ ملتا ہے جب آپ واپس آتے ہیں اگر آپ کو توفہ پسند آئے تو آپ توشہ خانہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے اس کیمت جو آپ کو ملتے ہیں آپ کو اس کو پچاس فیصد اس کے پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ہماری حکومت میں آنے سے پہلے پندرہ پرسنٹ پر آپ اس کو خرید سکتے تھے اب آپ اس کو پچاس پرسنٹ پر خریدتے ہیں جس دن ہمارا ففٹی تھا آپ نے ففٹی کیا تھا لیکن اس سے پہلے ٹوئنٹی پرسنٹ اس سے ٹوئنٹی پرسنٹ تھا ٹھیک ہے تو وہ ففٹی پر ہم لے کے گئے کہ حکومت کو زیادہ ملے جس دن جس دن بھی نہیں جس سیکنڈ آپ وہ پیسے ڈپوزٹ کرتے ہیں اور وہ ایسٹ یا جو بھی گھڑی ہار جو بھی فلانا آپ کے ہاتھ میں آ جائے وہ آپ کی ملکیت ہے میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میرے لیے ایک چیز میری ملکیت ہو گی ہے آپ نے اس پہ چیک جمع کرا دی ہے کمپلیٹلی لیگل طریقے سے آپ کی اونرشپ ہے اب مناسب یہ ہوگا کرن صاحبہ کہ میں آپ سے شو پہ پوچھوں کہ جی آپ نے جو گھڑی پہنی ہوئی اس وقت یا جو رنگ یا جو بھی آپ نے پہنا ہوئے آپ نے اس کو گروی کیوں رکھا ہے یا آپ نے اس کو بیچا کی ہوئے ہے یا آپ نے کسی اور چیز کے ساتھ ایکسچینج کیوں کی ہے یہ آپ کا آپ کی ایسٹ ہے آپ کی امانت ہے آپ جو مرضی کسی کو فری میں دے دیں بیچ کے آپ کو بنی زوریات پوری کریں یہ آپ کا پرسنل چیز ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی اپنی ملکیت ہے آپ سے ہی کہہ رہے لیکن میں اکام شہری ہوں اور جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ پھر یہ اخلاقی طور پر بھی ایک چیزیں یہ والی آ جاتی ہیں ظلفی میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن آپ جانتے ہیں آپ بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہم اتنا ٹائم نہیں دے سکے میرے پاس وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ نیکس ٹائم جب آپ آئیں گے دوبارہ تو باقی سارے معاملات کو بھی ڈسکس کریں گے فیلال بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا انشاءاللہ علاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھے اللہ نے کے بعد